اتحال جاری ہے اور اس وقت وہاں کی جو سچویشن ہے پوری ہمارے الائنس نے اس پر بڑی تشویش کا اصحار کیا ہے اور ہم نے پیسلہ کیا ہے کہ ایک تو ہم اور ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ بلوچستان کی حوالے سے سہر حاصل پاس ہونی چاہیے کبس کم دو دن کیلئے پاس ہونی چاہیے اور حکومت آ کے آئے پارلیمنٹ میں بتائیں کہ وہ بلوچستان کے بارے میں کیا پالیسی رکھتے ہیں دوسرے ہم نے ایک سپیشن کوئیٹی ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے آل پارٹی کانفرس ہونی چاہیے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جس میں تمام سٹیک ہولڈر آن بورڈ ہو اور ایک کریکٹیو ڈیسیزن ہو جو ہمارے اس وقت بلوچستان میں ہمارے ناراض بلوچی بائی ہیں یا وہاں جو سچویشن ہیں یا یہاں وہاں جو ان لوگوں کے کنسنس ہے اس کو کیسے اٹریس کیا جائے اور اس وقت جو صورتحال خاص کر یہ حکومت غیر سنجیدہ طور پر بلوچستان کو لے رہی ہے دو دن سے میں نے خود اسملی کی فلور پہ یہ بات کی کہ بلوچستان کی حوالے سے ڈیبیٹ ہونے چاہیے لیکن حکومت نے کوئی سنجید کی نہیں دکھائی اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو اخترمینگل صاحب جیسے ایک شخص جو قومی اسملی کا ممبر ہے اور جو سابق وزیرالہ رہے ہیں انہوں نے اس حالات سے مایوس ہو کے استفاد دیا یہ بہت زیادہ تشویشناک بات ہے کہ آپ کے اگر پولیٹیکل لوگ اس طرح ٹسکرج ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پارلیمنٹ کے وجہ سے اپنے علاقے میں اپنا عزت کو بیٹھتے ہیں تو پھر اس پارلیمنٹ کی کوئی حصیت نہیں ہے اس لیے ہم کٹگاری کے لیے کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت کو کہ خدا رہا اس قوم پہ رہم کرے اس ملک پہ رہم کرے اپنی ایگو سے باہر نکلے اور جو اس وقت بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کی لیے سنجیدگی کی ساتھ بیٹک چاہیے اور حکومت اس حوالے سے جو ہے نا وہ لے طلال سے کام دے رہی ہے اور جو اتنی ادھر اس وقت سنسٹیویٹی ہے جتنی اس وقت وہاں ایک سچویشن جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری دشمن اس سے پائدہ اٹھا رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی تمام محبوبتن قوتیں تمام سٹیکھولڈر بیٹھیں سوچیں اور ایک راستہ متعین کریں اس نے آج تو ہم نے یہ توے کیا ہے اس میں ہم نے کمیٹی بنائی ہے جو ہمارا چیئرمین ہے محمود خانہ چکزی صاحب اس کی ضرورت اور باقی ہم نے پوری ملک میں روپسل صاحب اس کی شدور بتا دیں گے آپ کے سامنے پوری ملک میں ہم نے یہ توے کیا ہے کہ ہم پوری ملک میں اب نکل رہے ہیں ہماری جلسے ہوں گی ہماری بارس اسیشویشن میں خطاب ہوں گے اور ایک دن ہم تعیون رکھیں گے کیونکہ ہم نے آہ اس پہ مزید بھی کمیٹی کو اٹس دیا کہ وہ کون سا دن ہونا چاہیے جس میں ہم پوری ملک پہ احتجاج کریں گے کیونکہ اس وقت جو بلوچستان کے علاوہ جو غربت اور مہنگائی جو بڑھ رہی ہے جو مایوسی بڑھ رہی ہے جو ملک پہ لاکانونیت بڑھ رہا ہے جو امنومان کے صورتحال ضرورت اس بات کے ایک عوام کے ساتھ رابطہ کیا جائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرے غریب خانے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالہ سے ان کے تمام جو ہے ہمارے پارٹی کے جو قیادت ہے وہ کٹھ ہوا ہے کٹھا ہو کر اور اس چیز پر اور خوض کیا گیا ہے کہ اس بلوچستان کے ایشو کو خصوصا اور عمومی طور پر پاکستان کے آلات جو ہیں اور جو ایک فستائیت اس حکومت نے جو ہے برپا کر رکھی ہے جو لا قانونیت اس ملک پر برپا کر دی گئی ہے جو آئین کی دھجیاں اڑا کر جو کی گئی ہے جو فارم سنتالیس کی پیداوار حکومت جو کے عوام سے جو بالکل لا تعلق ہے وہ عوام پر جتنا انہوں نے مہنگائی کا سنامی گرا کر رکھ دیا ہے اور جس انداز سے پھر قانون سازی اور آئین میں بھی ترمیم کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ اس سے بہت زیادہ عوام کے اندر مایوسی اور سراسیمگی پھیل رہی ہے یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ آئین میں ترمیم کرنا کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ دونوں ایوانوں میں الہدہ الہدہ ان کے پاس دو تہائی اکثریت نہ تو سینٹ میں ہے ایک سو چار میں سے اور نہ ہی تین سو بیالیس کے قومی اسیمبلی کے ہاؤس میں ان کے پاس دو تہائی ہے تو اس لیے یہ تو جو ہے گیدر بھکیاں دینا بند کر دیں کہ آئین میں کوئی ترمیم کر کے کسی کی جو ہے میاد بڑھانے جا رہے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو مبارک ثانی کے مقدمہ میں جو ایس چیف جسٹس آف پاکستان نے جو تین تین فیصلے کی کبھی یہ سنا ہے کہ ایک چیز جسٹس ایک ہی کیس کے تین تین فیصلے کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط فیصلے کرنے میں اور اس کے بعد جو دباؤ کیا گیا جو ساری قوم کھڑی ہوئی مسلم امہ کھڑی ہوئی اور ہماری سیاسی قیادتوں نے ساروں نے جو کیا اور پھر جو ہمارے پاس آیا سٹینڈنگ کمیٹی آف لائنڈ جسٹس میں جو ہم نے وہاں سپیئر ایڈ کر کے دو باتیں کی تھی ہم نے کہا تھا نمبر ون اس کو وفاقی حکومت ری وزٹ کرنے کے لیے کیوریٹف جورسٹکشن میں سبریم کورٹ میں نالش کرے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے دو سو نو میں ان لو ان ججوں کے خلاف خصوصاً چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف جس نے یہ فساد کی جو ہے بنیاد رکھ کر ایک انتشار پیدا کیا مسلم امہ کے ذہنوں میں اور پاکستان کے خصوصاً مسلمانوں کے ذہنوں میں جو پیدا کیا آئین کی پامالی کی گئی قانون کی پامالی کی گئی اور اس میں جو ہے غلط فیصلہ کیا گیا جس کی روح سے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بھی ہچکا کے علاقے رکھ دیا گیا تھا وہ بائیس تاریخ کو جب پورا دن اس پر جو ہے سیر آسل بیس ہوئی تو ہمیں بائیس کو بھی اس لیے اپنا جلسہ ملتوی کرنا پڑا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ مذہبی جو ہمارے جو ہمارے امہ جو ہے وہ ایک اشتعال کی شکل میں ہے کوئی ایسا ثانیہ نہ ہو جائے خدا نقاصہ کہ اس میں جو ہے خون خرابہ ہو سو اس کو ایورٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے کمال دانشمندی سے اس بات کا جو ہے اکتے ہوئے اس کو مؤخر کیا لیکن آٹھ ستمبر کو اٹل ہے اٹل ہے آٹھ ستمبر کو انشاءاللہ یہ جلسہ ہوگا پاکستان سارا دیکھا گا کہ یہ جلسہ کیسے ہوتا ہے اور پتا چل جائے گا کہ پاکستان کی عوام کتنا محبت کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو اس لیے جو ہمارا آج کا الائنس جس میں ہوا ہے جس طرح بتایا سپیکر صاحب نے اس میں بالکل ایک کمیٹی بنائی ہے چکرہی صاحب کی سربرائی میں جس میں میں بھی خاکسار بھی ایک رکن ہے میمبر ہے اور سابزادہ حمد رضا صاحب ہیں اور باقی دوست ان کی سربرائی میں بنائی گئی ہے سابزادہ حمد رضا صاحب کی سربرائی میں جس میں میں بھی اس کا رکن ہوں ہم نے تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے ہم نے گفت و شنید کر کے ہم نے آل پاکستان آل پارٹیز کانفرنس کرنی ہے تاکہ پاکستان کو نہ صرف یہ جو ہے افغانستان اس کے بلوچستان کے جو ہے حالات ہیں اس پر تشویش ہے بلکہ پاکستان کے دیگر آہ علاقوں کے علاوہ جو پاکستان کی عمومی ایک فستائیت کی قیفیت ہے اس پر بھی غور اس خوض کر کے ایک آل پارٹیز کانفرنس کر کے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ویف فورڈ نکلے تاکہ پاکستان کے مسائل کو حل کیا جائے کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جو ہے محب بطن کے یا غیر محب بطن کے کو فتوے دے اس لیے ہم چاہیں گے کہ پاکستان کو بچانا ہے آئین کی بالہ دستی کو مسلم کرنا ہے رول آف لاؤ کو لانا ہے تو ہمیں آل پارٹیز کو مل بیٹھ کر اس ملک کے فیصلہ کرنے پڑیں گے اور اسی طرح ہم نے جو ہے پاکستان سارے میں پاکستان سارے میں ہم نے اسی کانفرنس کے حوالہ سے یعنی ہماری جو تحریک ہے اس کے حوالہ سے ہم نے یہ چاک آؤٹ کر لیا ہے کہ ہم سارے پاکستان میں انشاءاللہ جلسے بھی کریں گے کے پی کے میں کریں گے سندھ میں کریں گے پنجاب میں کریں گے اور بلوجستان میں کریں گے اور انشاءاللہ اس کی سربراہی جو ہے وہ ہمارے محمود خان اچکزی صاحب کریں گے اور یہ انشاءاللہ آپ کو پورا پروگرام جو ہے وہ دے دیا جائے گا ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بروقت اور جامعے ہو اب ہوں گی جدید دور سے ہم اہنگ دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بروقت www.publicnews.com